السلام علیکم ویڈیو ویڈیو کی شروعات ہی میں ان پیارے پیارے فلار سے کر رہی ہوں جو کہ ہیں فرنچ میری گولڈ کے اور یہ دیسی والے فرنچ میری گولڈ ہیں اور بہت جلدی سے لگ جاتے ہیں اور کوئی اتنی خاص کیئر بھی نہیں مانگتے تو اس طرح یہ والے پلانٹ میں نے بہت زیادہ اپنے گارڈن میں لگائے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے خوشبو اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور دوسرا جس جگہ یہ لگے ہوں وہاں پہ بہت زیادہ ایک بہت خوبصورت سی سینری کریئٹ کرتے ہیں تو آج اسی کی کیئر کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہوں گی کہ اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مجھے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ ان تک بھی انفرمیشن پہنچ سکے تو چلے بات کر لیتے ہیں اب ان فرنس میری گولڈ کی کیئر کی تو ان کی پروپکیشن تو بہت بہت آسان ہے آپ نے کوئی بھی فلارٹ دوڑا کوئی بھی ڈرائی فلارٹ دوڑا اس کے سیٹس نکالے اور مٹی میں ڈال دیئے اسی طرح جیسے آپ پوچھو لگا کہ کوئی بھی کٹنگ لے کے لگا دیتے ہیں اسی طرح یہ لگتے ہیں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور سوئل آپ نے اس کی کیسی بنانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر کسی بھی پلانٹ کی سوئل اچھی ہوگی تو آپ کو فلاورنگ بھی بہت اچھے دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی سوئل بنانی ہے تو 20% آپ گارڈن سوئل لیں گے اور 10% آپ اس میں پتیوں کی خات ملائیں گے اور 10% آپ نے اس میں ڈی کمپوز ریوی کاؤنڈانگ ملانی ہے اور ایک چمچہ ایپسیم سولٹ کا ملا کہ اگر آپ وہ پودے اس ٹرانسفر جب کر رہے ہیں تو یقین مانے اس کے بعد ان کو پھر بہت زیادہ فٹیلائزہ دینے کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہے لیکن میں ان کو جو ہے 15 ڈیس کی گیپ سے تو نہیں ڈالتی ہے لیکن میں ان کو مہینے کے بعد ان پی کے ڈال دیتی ہوں جیسے سارے پلانٹس کو ڈالتی ہوں ان کو بھی ڈالتی ہوں اور 15 ڈیس کے گیپ سے میں نے اور کوئی فٹیلائزہ نہیں دیتی لیکن بنانا پیل کا فٹیلائزہ دیتی ہوں کیونکہ بنانا پیل کا جو فٹیلائزہ ہے وہ فلاورنگ پلانٹس کو بوسٹ کرتا ہے اور اسی سے بہت سارے آپ کے فلاورز آتے ہیں اب بات کر لیں اس کے ایٹموسفیر کی اس کی کلائمٹ کی تو یہ فل سن کا پودہ ہے فل سن میں بہت اچھے سے لگتا ہے اور اگر آپ اس کو فل سن میں نہیں رکھیں گے تو اس پہ ڈیزیز آ جائے گی یا تو وائٹ کلر کے اس پہ پیسٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا اس پہ جو ایک خاص قسم کی مکڑی ہوتی ہے جو جالے بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور جب جالے بنانا سٹارٹ ہو جائے نہ تو پھر اس کے بعد ان کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ 15 ڈیس کے گیپ سے آپ نی مول کا سپریے کرتے رہیں ابھی چونکہ بارشوں کا موسم سٹارٹ ہو گیا تو اس دوران زیادہ پیسٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ان کو فل سن تو ملنی رہا ہوتا اور جو ہوا ہوتی ہے اس میں بھی نمی اور موششر ہوتا ہے تو پھر پیسٹ تو خود بخود ان کی طرف اٹریک ہو جاتے ہیں تو نی مول کا سپریے 15 ڈیس کے گیپ سے آپ ان کو کرتے رہیں تو ان کو کوئی بھی ڈیزیز نہیں لگے اب بات کر لیں کہ اس کو پروپاگیٹ کیسے کرنا ہے تو میں ہم آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی ڈرائی فلار ملے تو اس سے میں آپ کو توڑ کے بتا دوں تو یہ دیکھیں یہ فلار نیچے ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا میں آپ اس کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اسی کے بیچ میں اس کے سیڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سیڈز ہیں یہ جب اچھے طریقے سے ڈرائی ہو رہے ہونا تو آپ نے بس ایسے کیا کرنا ہے اس کو مٹی میں ڈال دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح میں اپنی نیوز کی ملے سے ڈھا رہی ہے دیکھیں ڈال دی ہے میں نے اس طرح سے تو یہ آپ کے اور پلانٹ بنتے جائیں گے یقین کریں اگر آپ نے ایک دفعہ یہ اپنے گارڈین میں لگا لیا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتے کبھی بھی اور جب ان کے فلارج ڈرائی ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو ڈرائی ہو جائے کٹ کر کے آپ نے اس کو کسی جار میں یا کسی پیکٹ میں سیف کر لینا ہے نیکس سیزن کے لئے تو اتنی زبردست کہ اس کی خوشبو میں نے بھی جو آپ کو کر کے بتایا تو میں ہاتھوں سے بھی اتنی زبردست خوشبو ہوا رہی ہے اور بہت ایزی ٹو گرو ہیں فل سن میں جلتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی فٹلائزر نہیں دیں گے پھر بھی یہ جلیں گے اور اس بات کا خاص کی حال کریں کہ جب فلائرز سپینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے میرے اس سٹیج پہ کافی سارے فلائرز یہ دیکھیں سپینڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے تو ان کو آپ نے علیدہ کر دینا ہے ان کو آپ نے اس پہ لگے نہیں رہنے دینا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا پلان جو ہے وہ پھوشی ہوتا ہے اور دوسرا اس پہ اور فلائرز پروڈیوس ہو جائیں گے اس طرح کے جو سپینڈ فلائرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے علیدہ کر دینا ہے اور بہت جب اچھے سے ان کی پنیری بن جائے ایسے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی پہلے آپ ان کی پنیری بنائیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے یہ پیچ میں سے توڑ کے پورٹ میں یا سیڈلنگ پرائے میں لگا لیں اور جب پرینڈری دو انچ کی ہو جائے تو پھر ٹرانسفر کریں بہت اچھے سے یہ چل جاتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور پنچنگ پلانٹ کی ضرور کریں پنچنگ سے یہ ہوتا ہے بوشی ہوتا ہے میں نے اس پلانٹ کی اتنی پنچنگ کی ہے کہ اب یہ اتنا اچھا اور گھنہ پلانٹ ہو گیا اور بوشی ہو گیا تو میرا ایک اور پلانٹ بھی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ دیکھیں یہ میں نے بکٹ میں لگائے ہیں اور اس کو بھی آپ چیک کریں اس پر تو شہد کی مکھی بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست جب اس میں کافی ساری مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس پر جو کہ ان کا رس جو ہے وجوز رہی ہے تو ان کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی پنیری بنا لیں اچھے طریقے سے تو ان کو لیدہ سپورٹ میں ٹرانسفر کر دیں چھے سے بارہ انچ کا پوٹ ان کے لیے ناف ہوتا ہے لیکن کیوں کہ یہ میرے بکٹ میں میں ایسی سیڈز ڈال دیئے تھے تو اب ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ تھوڑے یہ کیا کہتے ہیں بڑے بھی ہوگئے تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کروں گی تو فلسن کا پلانٹ ہے فٹیلائزر دیجئے ان کو اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ بھی فٹیلائزر دے دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ناف ہے گھڑائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مٹی میں سرکولیشن رہے اور پلانٹ آپ کے ہلڈی رہیں اور اگر آپ اور کوئی بھی فٹیلائزر نہیں ڈالتے بنانا پل کا فٹیلائزر اور مستڈ کی مستڈ کا فٹیلائزر کھول کے ڈال دیں سارے فلافنگ پلانٹس کو دیکھیں آپ کو کیسے ایک زبردست قسم کے فلافنگ پلانٹس دیتے ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو میری میری گولڈ کے بارے میں تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور آپ کو داتے جاتے بتا دیتی ہوں اگر کوئی پیسٹ اٹیک ہو جائے تو نیم مول کا سپری کریں اور نیم مول کا سپری میں آپ نے لسن کا اگزائم ڈالنا ہے اور ہری مرچوں کا اگزائم ڈالنا ہے اور چند گندے لیمن میکس کی ڈالنیاں پھر دیکھیں پیسٹ اٹیک ہو گئی نہیں اور اگر ہو گیا تو فوراں ختم ہو جائے گا چلے جی ویڈیو ختم کرنے کے جازت جاتی ہوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھیں ضرور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ